بسم اللہ الرحمن الرحیم دیگر کوئی بھی سیٹ جیتنے میں کامیاب نہیں ہو پائی اتنی بڑی جیت کے باوجود عمران خان نے الیکشن کمیشن پر ایک بار پھر دھاندلی کا الزام آئید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی میں منظم دھاندلی ہوئی ہے ہاں کے اینے دو سو سیٹیس میں ہونے والے دھاندلی کے ثبوت ہمارے پاس ہیں الیکشن کمیشن کو وہاں دوبارہ انتخاب کرانا چاہیے انہوں نے دوبارہ انتخاب کا مطالبہ کیا ایک الیکشن میرا جو ہارا ہے کراچی کا ہمارے پاس ساری ایویڈنس ہے پیپلز پارٹی نے کھل کے دھاندلی کی وہاں سندھ کا جو الیکشن کمیشنر ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پیرول پہ تھا اس کے اوپر ہم نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گئے ہوئے ہیں ہو ہی نہیں سکتا یہ غیر جانبدار کیسے ہوگا کہ اگر وہ سندھ گورنمنٹ کے پیرول پہ ہے میں یہ اب ڈمانڈ کرتا ہوں الیکشن کمیشنر سے کہ آپ نے ڈسکا کا الیکشن کیونکہ وہاں کوئی بائس پولنگ سٹیشن کے اوپر آر او نے کہا تھا کہ ٹھیک نہیں ہوا تو آپ نے سارا چار سو پولنگ سٹیشن ری الیکشن کروا دیا تھا جو کراچی میں ہوا اس کے اوپر ری الیکشن کروانا چاہیے لیکن اتنی بڑی برطری کے باوجود عمران خان نے احتجاج کی کال دینے سے گریس کیا تاہال عمران خان نے احتجاج کی تاریخ بھی نہیں دی آج پریس کانفرنس میں جب ان سے احتجاج کی تاریخ کا سوال کیا گیا ناظرین تو انہوں نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے حکومت کو کہتا ہوں کہ انتخابات کا اعلان کر دیں مارچ کو اکتوبر سے آگے نہیں جانے دیں گے جبکہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف نہیں چاہتے کہ ابھی انتخابات ہوں ان کی کوشش ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ وقت ملنے سے پی ٹی آئی کی مقبولیت کم ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوگا میں ان کو ٹائم دے رہا ہوں کہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے یہ ہے ٹائم آپ کے لیے الیکشن انانس کرنے کا اگر آپ نہیں کریں گے یہ میں مارچ کروں یہ میری مارچ اکتوبر سے آگے نہیں جانے لگے اب سے لے کے اکتوبر میں کسی ٹائم انانس کروں مارچ میں پتا چل جائے گا کہ پبلک کدھر کھڑی ہے گیرنٹی نہیں کر سکتا کہ جب اتنی پبلک اور جتنی تعداد میں انشاءاللہ پبلک نکلے گی تو اس کا پھر کیا نتیجہ آئے گا پولٹیکل پارٹیز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے پاس ٹائم آپ زیادہ نہیں ہے فیصلہ کر چکے ہیں ہماری تیاری اکمل ہے نواز شریف ڈرا ہوا ہے الیکشن وہ جب تک نہیں فیصلہ کرے گا الیکشن نہیں ہوگا وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر شاید یہ لمبا چلتا جائے تو یہ جو ویو ہے تحریک انصاف کا یہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا ان کا ٹائم ختم ہو گیا جبکہ عوام کے مطابق ڈڑ جانے والے کپتان نے مذاکرات کا اطراف کر لیا ہے مذاکرات کے سوال پر کہا کہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی ہو رہے ابھی کچھ واضح نہیں ہے کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے مذاکرات کیا میں کہوں کہ ہو بھی رہے ہیں نہیں بھی ہو رہا یعنی ان کے اندر ابھی تک کوئی دھوڑی ہماری بیک چینلز پر ہوا ہے کوئی اس طرح کی کلیریٹی نہیں ہے اب یہی وجہ ہے کہ عمران خان اتجاج کی کال دینے سے گریس کر رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کا جو ایک پیج پھڑ گیا تھا وہ واپس جڑ سکتا ہے اگر وہ جڑ جاتا ہے تو وہ اتجاج کی کال نہیں دیں گے اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہ عوام کو سڑکوں پر نکالنے کی کوشش کریں گے لیکن اگر عوام پھر بھی سڑکوں پر نہ آئی تو کیا کریں گے اس سوالے سے عمران خان کا کیا پلان ہوگا اس بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں ہے جبکہ آج عدالت میں پیشی پر جب صحافی نے عمران خان سے سوال کیا کہ خان صاحب اگر آپ کے اتجاج اللہ لگ گیا تو کیا کریں گے تو انہوں نے کہا کہ مولانا کے اتجاج کے وقت تو مارشاللہ نہیں لگا تھا خان صاحب لانگ مارچ کی پہداش میں کر مارشاللہ لگ گیا تو یہ تیاری ہیں بھی سننے میں آ رہی ہیں کیا کہہ رہے ہیں مزوربان کی لانگ مارچ جا رہا ہے مارشاللہ لگ گیا جبکہ رہنما نون لیگ وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ نے پریس کانفرنس میں عمران خان کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کے زمنی الیکشن میں جیتنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کو غیر آئینی کام کا لائسنس مل گیا ہے اگر آپ نے غیر آئینی کام کیا اور جتھا کلچر یا استعمابات پر چڑھائی کی تو آپ کو پوری طاقت سے مو توڑ جواب دیا جائے گا اگر آپ یہ راستہ کھول تو پھر آپ یہ بھول جائیں کہ صرف آپ کو اس راستے پر چلنا آتا ہے اس کی ابتدا آپ کریں گے لیکن اختتام پھر ہم کریں گے آپ اگر آپ نے زمنی الیکشن جو ہے وہ جیتے ہیں تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کو کسی غیر آئینی یا غیر قانونی جو ہے وہ عمل کا جو ہے وہ لائسنس مل گیا ہے آپ اگر یہ غلطی کریں گے میں آپ کو وارن کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ اس چیز کو جو ہے وہ اس بات سے جوڑا اور آپ نے جتھا کلچر کو پرموڈ کرتے ہوئے اگر آپ نے لانگ مارجہ اسلام آباد پہ چڑھائی کا فیصلہ کیا تو آپ کو بہت مو توڑ جواب دیا جائے گا اور پوری طاقت سے جو ہے وہ آپ کو پوری طرح سے جو ہے وہ فیس کیا جائے گا اور یہ مت سمجھیں کہ یہ جتھا کلچر جو ہے اگر آپ نے یہ اس کے اوپر عمل کیا تو یہ آخری بار ہوگا یہ ابتدا آپ نے کرنی ہے اس کا انجام جو ہے وہ پھر ہمارے پاس ہو آپ نے اگر حکومتوں کو ختم کرنے کا کلچر روشناس کروایا تو میری بات یہ لکھ لیں کہ پھر الیکشن نہیں پھر جتھے کی تیاری ہوگی جبکہ گزشتہ روز ہونے والے زمنی انتخابات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہنگائی نے سب کو اثر انداز کیا ہے لوگوں کو امید تھی کہ ہم مہنگائی میں کمی لائیں گے لیکن ہم اب تک لوگوں کی امید پر پورا نہیں اتر پائے اگر سیلاب کا مسئلہ نہ ہوتا تو لوگوں کی امید کو پورا کرنے کے ہم قریب ہوتے کوشش کی جائے گی کہ اگلے دو سے تین ماہ میں لوگوں کو ریلیو دیا جائے جو توقعات لوگوں کو میاں نواز شریف سے ہیں وہ کسی سے بھی نہیں ہیں اگلے الیکشن میں نون لیگ کی قیادت نواز شریف کریں گے عمران خان اور پی ٹی آئی کے دوستوں کو صاف پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کل کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے مجموعی طور پر پانچ لاکھ سیتالیس ہزار سے زائد ووٹ حاصل کیے یہ ہے کہ فری اور فیر الیکشن کے نتائج کو تسلیم کیا جائے ووٹ کو عزت دینے سے مراد یہی ہے کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم پانچ لاکھ سنتالیس ہزار ووٹرز کے فیصلے کو تسلیم کریں تو پھر تمہیں چار لاکھ پجتر ہزار ووٹرز کے فیصلے کی کابی احترام کرنا ہوگا اگر تم بہترام نہیں کرو گے تو پھر ہم سے بھی جو ہے وہ احترام نہیں ہو جمہوریت یہی ہے جمہوری رویہ یہی ہے کہ فری اور فیر الیکشن کے ریزلٹ کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے ووٹ کو عزت دی جائے ووٹ کو عزت دینے سے مراد یہی ہے کہ ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے اب سوال یہ ہے کہ اتنی زیادہ مقبولیت کے باوجود عمران خان احتجاج کی کال کیوں نہیں دے رہے کیا عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ ان کا ووٹر سپورٹر جلسوں میں بھی آ جائے گا اور ووٹ بھی دے دے گا لیکن احتجاج میں شرکت نہیں کرے گا یا یہ سب کچھ مذاکرات کے باعث تاخیر کا شکار ہے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان اور ان کی ٹیم مذاکرات کے خواہاں ہیں اور مذاکرات کی کوششیں جاری ہیں تو پھر اداروں پر تنقیق کیوں اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں رہنما نون لیگ رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب قادر خان مندخیل صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لئے قادر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو دو سیٹے آپ نے جیت لی ہیں قومی اسمبلی کی ایک تو ملتان میں آپ کو فتح ہوئی ہے کراچی میں آپ نے نشست جیتی ہے لیکن بڑے تحفظات ہیں عمران خان صاحب کو انہوں نے الزام آئیت کیا آپ کے اوپر کہ کراچی میں دھانلی ہوئی ہے کیا واقعی ایسا ہوا ہے دھانلی سے آپ نے یہ سیٹ جیتی ہے بہت شکریہ فواز عیدی صاحب اس سے پہلے بھی آپ کے شو میں آپ کے چینل میں مختلف جگہ پہ ہم یہ سوال اٹھاتے تھے کہ جس طرح یہ کہتا ہے کہ الیکشن ہو جائے اور خدا نہ خواستہ ناممکنات میں شامل ہے اگر الیکشن کا اعلان ہو جائے اور پھر اس کے اس کی خواہش کے مطابق تو وہ الیکشن کو نہیں مانے گا اگر وہ ہار گیا اور اس کا زندہ مثال آپ کے سامنے کراچی کہے یعنی دو علکوں میں الیکشن ہوا ہے جس میں وہ جیت گئے وہ مان رہے جس میں وہ ہار گئے وہ نہیں مان رہے چلو تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ ہمارے ویسے تو پی ٹی آئی نے بڑی غلطی کی ہے پی ٹی آئی نے اپنے سب سے بڑے کلاڑی کو ہمارے ایک چھوٹے سے ہمارے مسکین سے کارکن عبدالحکیم بلوچ سے اس کو پٹوایا نمبر ایک بات اور یہاں دس زار چھوڑتر اوٹ سے حکیم بلوچ صاحب جیتے ہیں اور یہاں ہماری حکومت ہے ہم نے داندلی کیے وغیرہ وغیرہ پنجاب میں تو آپ کی حکومت ہے وہ ہمارے جیالے موسیٰ گلانی نے پچیس ہزار ایک سو چیاسی اوٹ سے ان کی کنڈریٹ کو پیٹا جہاں پیر بھی تھا مرشد بھی تھا پی ٹی آئی بھی تھا کلاڑی بھی تھا یہ سب تھے سب کو پچیس ہزار ایک سو چیاسی اوٹ سے ان کو شکست دی ہے تو خدا کہو جہاں آپ پخترخواہ میں نو سال حکومت ہے نہیں وہاں پر تو الزام یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات بھی تھے اس وجہ سے آپ لوگوں کو زیادہ وہاں پر سپورٹ ملی اور وہاں پر تو یہ الزام واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ اندرونی اختلافات کا شکار ہوئی ہے آپ کو نہیں نہیں اندرونی اختلافات کا شکار ہو گئی ہے ملتان میں کیا ہوا پچیس ہزار ملتانی کی بات کر رہا ہوں سر میں قادر خان مندوخیل صاحب ملتانی کی بات کر رہا ہوں میں تو یہ تو ان کا وطیرہ رہا ہے جہاں یہ ہار جاتے پھر ایک تیم نے ٹکٹ سے ہی نہیں دیے تو میں تو آپ کے سامنے یہ سوال کر رہا ہوں کہ سب سے بڑے کلاری کو ہمارے کارکون سے پٹوا ہے یہ اسد عمر یہ شاہ محمود قریشی فواد چودری شیخ رجید یہ ان کی پلاننگ تھی اس کو کھڑا کر دیے اور ہمارے کارکون حکیم بھولو سے پٹوا دیے اس کو بیزت ہو گئے نا اب سکون آ گیا اب آپ الزامات لگاتے رہو جو مرضی ہے دوسری بات سوال یہ ہے دوسری بات یہ شخص کہتا تھا کہ ریفرینڈم ہے ملتان اور کراچی کے عوام نے تو ریفرینڈم دے دی اب مالو نا آپ اختنخواہ میں جیت کے ناؤسال سے حکومتیں مال لیے کہ ریفرینڈم آپ کیا میں آگئے ملتان میں تو آپ کے خلاف آگیا کراچی کے ڈسٹرک ملیری میں تو آپ کے خلاف آگئے تو یہ بھی بولو ایسا تو نہیں ہوتا ہے مٹا مٹا ہب ہب کڑا کڑا تو تو یہ کہانیاں نہیں چلنی ہے اور جو آج اس نے پریس کانفرنس کی میں نے ان کے وہ جو جایویت کیا نام ہے فیصل جایویت کا میں نے سنا کہ خان صاحب آج اعلان کر سکتے ہیں میں نے بھی اپنا وقت ظاہر کر دی آپ لوگوں کی طرح یا دوسرے پاکستانیوں کی طرح میں نے کہا بیٹھ جاؤں شاید یہ اعلان کریں میں بھی دیکھوں کہ پانچ دن کا یہ کہہ گیا پانچ میں نہیں منی ہے شاید آج اعلان کر دیں اور اپنی گفتگوں میں یہ کہا کہ ہماری بیکڈور جو ہے نا مزاکرہ چاہتا ہے آپ اس کو تو ریفرینڈم قرار دے رہے ہیں کہ دو سیٹے آپ جیت گئے ہیں لیکن بدلے میں آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ سات سیٹوں میں سے چھے پر وہ جیتے ہیں عمران خان صاحب انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کر دی ہے دوہ دار اٹھارہ کے انتخابات میں پانچ نشستوں پر جیتے تھے آپ چھے پر جیتے ہیں سر میں بتا دوں نا آپ کو سر میں بتا دوں پشاور سے جیتے ہیں مردان سے جیتے ہیں چار سدہ سے جیتے ہیں نانکانہ صاحب سے جیتے ہیں فیصلہ باز سے جیتے ہیں ملتان سے ہاریں کراچی سے ایک نشست پر وہ ہاریں ایک پر جیتے ہیں خانیوال سے جیتے ہیں بھاول نگر سے جیتے ہیں سر تو پھر یہ کیا ہے ارے یا سن تو لو سن تو لو پورے لنبی تابع نہیں گیا ہے ان کی اپنی آٹھ نشستوں میں سے دو ہار گئے اس کو جیت کے تھے پنجاب کی بیس نشستوں میں سے وہ پانچ ہار گئے اس کو جیت کے تھے یا اس سے پہلے جو زمینی انتخابات ہوا آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ اس کی اپنی آٹھ نشستوں میں سے دو پپرس پارٹی نے جو دو ہی کنڈیٹ ہم نے کڑی کیے پورا پاکستان نے وہ شکست ہو گئے ان کو یعنی اس کا مطلب ہے آپ نے سارا فوکس ان دو حلقوں پر رکھا دیگر حلقوں میں جہاں پر پی ڈیا انتخاب لڑا ہی تھی وہاں پر سپورٹ نہیں کیا آپ نے ان کو نہیں 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 آپ اس کو ابھی ملتان میں کراچی میں مسلم لگ نون یا جمعیتی ہم نے بھی ان کے علکوں میں دیئے ہمارا تو کوئی کنڈیٹ کرنی نہیں ہو سوال یہ کہ ان صورتحال میں میں تو آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ ایک ہی شہر میں دو الیکشن ہوتا ہے ایک وہ ہار جاتا ہے ایک جی جاتا ہے جو ہار جاتا ہے وہ داندلی جو جی جاتا ہے وہ داندلی نہیں ذرا آپ بھی توڑا سا یہ سوال رکھتے ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ری الیکشن ہونے چاہیے بارالب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر درخواست ظاہر کرتے ہیں میں رانہ صاحب کو بھی شامل گفتگ کرتا ہوں رانہ صاحب کیا وجہ ہے سر نون لیگ قومی اسمبلی کا ایک حلقہ بھی اپنے نام نہیں کر پائی عابد شیر علی چیمپین ننکانہ صاحب سے چیمپین آپ نے اتنی جگہ انتخابات لڑا عمران خان کے خلاف کیا وجہ ہے اس کی نون لیگ کیوں کامیاب نہیں ہو پائی صرف ایک قومی اسمبلی ایک صوبائی اسمبلی کی نشست آپ نے اپنے نام کی دو آپ نے ویسی لوس کر دی جو آپ کی اپنی نشست سے تھی وہ آپ ہار گئے کیا وجہ بنی ہے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ جو ایک مارکہ اور ریفرینڈم اس کو ڈیکلیئر کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کون سا ریکارڈ قائم کر دیا عمران خان نے عمران خان خود کھڑے ہوئے اور ہماری طرف سے ہمارے جو نومل پارلمنٹیلینز ہیں وہ کھڑے ہوئے تو جو فرق ہے وہ صرف دس پرسنٹ مارچن کا ہے جہاں عمران خان نے ساڑھے پانچ لاکھ ووٹس لیے لگ بگ ساری سیٹوں پہ جو اینے کی تھی ادھر ہماری جماعتوں نے جو ہے اپوزیشن نے جو ہے وہ فور لاکھ سیونٹی تھاوزن کے قریب ووٹس کے لیے تو یہ جو فرق ہے وہ صرف نو سے دس پرسنٹ کا فرق ہے اس چیز کے باوجود کہ بد ترین مہنگائی ہوئی بجلی کے ریٹ پڑے گیس کے ریٹ پڑے پیٹر کے ریٹ پڑے بات یہ ہے کہ جو چار لاکھ چھتر ہزار ووٹ کی بات کر رہے ہیں سر وہ اپوزیشن کی تیرہ جو آپ کی حکومتی تیرہ جماعتیں پی ڈی ایم کی ان کا اتحاد ہے انہوں نے سب سے مل کے لیا وہاں عمران خان اکیلہ پانچ لاکھ سے اوپر پانچ لاکھ چالیس ہزار سینتیس ہزار سمتھنگ ووٹ لے رہے ہیں سر بات یہاں ہے ایسے نہیں ہوتا نہیں نہیں ایسے نہیں ہوتا جب ابھی فیصلہ باد کا جو الیکشن تھا نہ یہاں جے یو آئی ایف ہے نہ یہاں پیپلز پارٹی ہے تو وہ نون کا الیکشن تھا اپنا پی ٹی آئی کے ساتھ اسی طرح کراچی کے اندر پی ایم 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 نہیں موجود تھی تو وہ کافی حد تک پیپلز پارٹیز ورسز پی ٹی آئی کا تھا تو ایسے یہ صرف کہنے کی بات ہے لیکن میرا جو پوائنٹ ہے اگر مجھے مکمل کرنے دیں دس پرسینٹ کا مارجن ہے یہ بددرین مہنگائی کے ساتھ جو ہمیں اس لیے کرنی پڑی کیونکہ عمران خان دبالیہ کر گیا تھا ملکو دبالیہ سے بچایا مشکل فیصلے لیے ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے ہم اس کو کور کر جائیں گے کیسے کور کریں گے الحمدللہ ڈالر جو ہے وہ اس کا زور توٹ رہا ہے روپیہ تگڑا ہو رہا ہے رکیہ ہے اس کا جو ایک اب ذرا یہ دولر کا زور تو ٹوٹ رہا ہے لیکن مہنگائی کا زور کم نہیں ہو رہا ہے رانہ صاحب میں اس کے پر سپریٹلی آپ کے پاس مہنگائی کے اوپر آؤں گا مجھے بس یہ بتائیں میں آ رہا ہوں اس کے پر سپریٹلی آؤں گا پورا موقع دوں گا مہنگائی کے اوپر مجھے آپ سے بڑی تفصیل سے گفتگو کرنی ہے رانہ صاحب نے بھی یہ فیکٹر بتایا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہے لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ آگے ہم ان حالات کو بہتر کر لیں گے اور جنرل الیکشن میں بہتر پرفارم کریں گے مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ ہم نے دیکھا کہ جب پنجاب میں زمنی انتخابات ہو رہے تھے تو بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھیں کیمپین میں ایک ایک دن میں دو دو جلسے کر رہی تھیں اس دفعہ ایسا کیا ہوا کہ مریم نواز صاحبہ اس کیمپین میں حصہ نہیں لے سکیں جس کا آلٹیمیٹلی نقصان آپ کو ہوا کیا وجہ رہی دیکھیں مین جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ملک میں سلاب تھے وزیر آزم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سلاب کے اندر جو ہیں وہ مسروف تھے پوری حکومت جو ہے ایک کرائسس سے جو ہے اس کا سامنا کر رہی ہے جہاں تیس ارب ڈالر کا اس ملک میں نقصان ہو گیا اس کے علاوہ جو ہے وہ ملکی معیشت کو بحال کرنا ہے تو حکومت جو ہے وہ پرزور طریقے سے اس طرف فوکس تھی اور یہ واقعی حقیقت ہے کہ اگر محیم نواز یا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ خود میدان میں آتے اور اس کمپین کو مانیٹر کرتے اور اس کو سپورٹ کرتے تو ہماری طرف پوزیٹیٹ ہو جاتا اور یہ ریزارٹ نہ آتا لیکن کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ ملک کی معیشت کو بحال کرنے پہ ہے یہ سلاب زدگان کی طرف تھا تو یہ چیزیں پنجاب حکومت کا حکومت کا فیکٹر نکال لیں گے لیکن بات یہ ہے بات یہ ہے رانہ صاحب کہ مریم نواز صاحبہ جب اس کیمپین کو لیڈ کر رہی تھی تو اس وقت بھی کوئی واضح ہمیں جیت آپ کی نظر نہیں آئی تھی تب بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اکہ دکہ سیٹوں کے علاوہ تو آپ ہار گئے تھے پھر زمنی انتخابات میں یعنی اس کا مطلب ہے کہ عوام تو سپورٹ کر رہی ہے عمران خان کا بیانیاں بکر ہے بڑی بیسک سی بات ہے نہیں 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 دیکھیں فرق کیا ہے فرق ہے جب ان کی حکومت تھی تو یہ بھی تواتر سے ہار رہے تھے سارے زمنی الیکشن ہم جیتے تھے ابھی جو یہ آپ نے یہ دیکھا ایسی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایک نئے جس کو بدترین معیشت ملی ہو چھے ماہ کے اندر بتی سیٹوں پہ الیکشن ہو جائے جب اس نے مشکل ترین فیصلے لیے جس سے عوام پریشان ہے اس چیز کو ہم تسلیم کر رہے ہیں ابھی تو ہم نے جو کامشے کی ہیں اس کا نتیجہ آنا ہے جب وہ نتیجہ آئے گا تو انشاءاللہ تعالی عوام کا موڈ بھی چینج ہوگا باقی تو یہ ایکسپوز ہو چکا ہے اس کا بھی اثر ابھی پھیلنا ہے ابھی یہی تو اس کو خوف ہے عمران خان کو کہ جتنا لمبا ان کی حکومت چلے گی اتنا یہ ایکسپوز ذرا کیلکولیٹ کریں ابھی تو دس ماہ ہیں آپ کے پاس اگر یہ حکومت ایسے ہی چلتی رہی کوئی خدا نہ خواستہ کسی قسم کا مس ہیپ نہیں ہوا تو دس ماہ تو کم از کم ہیں آپ کے پاس پھر اس کے بعد آپ نے پھر انتخابات کروانے تو ان دس ماہ میں آپ معیشت کو اس نگر پر اس ڈگر پر لے کر آ جائیں گے کہ جب ہم نے دیکھا تھا کہ عمران خان کے دور میں ڈالر ایک سو چھاسی روپے کا تھا پیٹرول ایک سو انچاس روپے کا تھا ڈیزل کی قیمت کم تھی آٹھا جناب علی ایک ہزار پچاس روپے کا تھا آج سولہ سو روپے کا ہو گیا ہے ایک سو بیس روپے کا چکی کا آٹھا تھا اب اس وقت مل رہا ہے نوے روپے کا آٹھا عمران خان کی حکومت میں ملتا تھا دالے جو ہے پچیس ست تیس فیصد مہنگی ہو گئی ہیں تو کیا ان دس ماہ میں آپ ان ساری چیزوں کے اوپر کنٹرول کر لیں گے تاکہ پھر جنرل الیکشن میں عوام آپ کو ووٹ دے عمران خان کا بیانیہ پیچھے رہے اور آپ لوگ کم از کم حکومت بنا سکے یہ سب کچھ کر پائیں گے دس ماہ میں آپ دیکھیں سب سے پہلے تو ساری قیمتیں ریبرس ہو جائیں یہ تو کوئی جادوگر تو نہیں ہے ہم لوگ کے یہ ایسے ممکن ہو لیکن ان بدترین حالات میں ہم بہتر مینجمنٹ سے ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے مہنگائی کی کمر توڑیں گے جب ڈالر دو سو کے پاس جائے گا یا دو سو سے نیچے جائے گا تو مہنگائی میں کمی آئے گی پیٹرل کی پرائیسز میں کمی آئے گی اور اس ملک کے اندر جب ہم ایکسچینج ایج کو سٹیبلائز کر لیں گے تو اس سے جو بزنسز ہیں جو لوگ ٹریڈرز ہیں وہاں اس میں بہتری آئے گی اسٹیبلیٹی آئے گی تو ڈیفنیٹی ہم اسی اسی کاوش پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم ایکانومی کو سٹیبلائز کریں اور انشاءاللہ یہ ہوگا ایکانومی سٹیبلائز ہوگی خادر خان مندوخیل صاحب چونکہ نون لیک پر تو سارا ملبہ آپ لوگوں نے ڈال دیا ہے آپ سرخرو ہو گئے ہیں مہنگائی ان کے اوپر چلی گئی ہے بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا پی بیک ان کو کرنا پڑ رہا ہے پیٹرول کی قیمت بھی ان کو پی بیک کرنی پڑ رہی ہے سارا نزلہ جو ہے وہ نون لیک کے اوپر گرہ ہے آپ لوگ کی بلے بلے ہو گئی ہے سر دو سیٹے آپ نے کامیاب ہو گئے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو سکتی ہے ان دس ماہ میں اور یہ فیکٹر ہے کہ جو ان کے کڑے فیصلے ہیں ان کے سخت فیصلے ہیں اس پر آپ کہیں نظر نہیں آتے آپ کے مخالفین یہ بات کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں وہ نون لیک کی حکومت کر رہی ہے پوسٹر بوائی نون لیک کی حکومت ہے لیکن آپ لوگ پیچھے ہوتے ہیں فائدہ میں رہے ہیں آپ لوگ نہیں آپ لڑانے کی کوشش نہ کریں نہیں سر میں لڑانے کی کوشش نہیں میں عام آدمی کا سوال کر رہا ہوں سر عام آدمی کے ذہن میں جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں قادر خان مندوخیل صاحب چالو صحیح آپ اپنی بات عام آدمی کے زبان میں بول کے لڑا نہیں سکتے ہو اس کے وجہ یہ ہے میاں صاحب اچھی طرح جانتا ہے جو وزارتیں ان کے پاس ہیں یقناً ان کا پرفارمنس انہی سے پوچھا جائے گا جو وزارتیں ہماری پاس ہیں ان کے پرفارمنس یقناً ہم جواب دیں جو جمعیت کے پاس ہے دوسری پارٹی کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کے کوئی وزارت کام نہیں کر رہی ہے تو وہ ذمہ دار ہے نہیں ہم سب ذمہ دار ہے ہماری کو وزارت پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو ان کی ہم سب ذمہ دار ہے آپ ہمارے پاس فورن منسٹری ہے ہماری چہرمین نے بڑی زبردست پرفارمنس دیئے آپ کا جی ایس ٹی جی ایس پی پلس کے اوپر جو کام ہو رہے آپ کا ایف ایٹی ایف کے جو کام ہو رہے آپ کا سی پیک پروجیکٹ آپ کا آئی ایم ایف آپ کا ورلڈ بیم تمام اداروں کے ساتھ پاکستان کی جو تعلق ہے جو اس بدبخت حکومت نے اس کو بگاڑ کے رکھاتا پورے دنیا سے پاکستان کو الگ تعلق رکھاتا ہم نے واپس جوڑ دیئے یو این سیکرٹی جنرل آیا ہے انہوں نے سیلاپ کے حوالے سے جی ٹوئنٹی مالی کو مرضیم قرار دیا ہے اقوام تدہ کے فورم پہ جو پاکستان کے لیے قراردات پاس ہوئے ہیں کہ پاکستان میں تبایی ہوئی ہے جس کا پاکستان کا سروار نہیں ہے میں سمجھ رہو یہ سفارتی حوالے سے پھر اس طرح دوسرے ہمارے جو میک میں ہیں اس طرح نو لیگ بھی کر رہیے جو سوال اگر آپ ان کی طرف کرے ہو وزارت داخلہ رانہ سانولہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ماضی میں بھی اس نے بڑا زبردست کیے اور ابھی بھی اگر اسلام آباد کے اوپر لرغار ہوگا تو رانہ سانولہ کا پرفارمنس آپ دیکھیں گے وہ آپ کو بہتر نظار آئے گا سپورٹ کریں گے آپ رانہ صاحب اگر کوئی کاروائی کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ڈیسیجنز میں شامل ہوں گے آپ دو سو پرسنٹ دو سو پرسنٹ کریں گے بلکل ہم رانہ سانولہ یا مسلم لگنون کی شانہ بشانہ ہے ہم ایک اتیادی ہے یہ اکیلے میں ہم اس کو نہیں دکیل رہے جو آپ سمجھ رہے ہو یا آپ کے اور جانے والے وہ سمجھ رہے ہو لیکن قادر صاحب بات تو یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے جمہوری روئیوں میں تو یہ ہوتا ہے اعتجاج کا حق سب کو ہے اعتجاج کا حق اگر آپ ان کو نہیں دیں گے تو پھر ظاہرہ پھر معاملات خراب ہوں گے تو پھر یہ حالات پھر کدھر جائیں گے دیکھیں آپ مجھے بتاؤ کہ پاکستان کی آئین کی اٹیکل پندرہ سولہ اور سترہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جلسے جلوس یہ ہر پاکستانی کا حق ہے مگر اس کے ساتھ ایک کلوز یہ بھی ہے شرط ہے کہ آپ قانون آت میں نہیں لیں گے آپ پسلہ لے کے نہیں چلیں گے آپ اس طرح درختوں کو ڈی چاک پہ آگ نہیں لگائیں گے یہ سارے شک موجود ہے تو ایسے صورتیال میں یقینن ریاست کو اس ریاستی آداری کو توفیز دینی کی ضرورت پڑی گئے اس کے لیے یقینن آنسو گیس بھی ہے اس کے لیے لیٹی چارج بھی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن پیپلز پارٹی یقینن نو لگ بھی اس بات پر یقین نہیں کریں گے مگر ایک شخص جو کھلا کھلا کہتا ہے کہ بھئی میرے بات مان لو آرمی چیپ میں نے اپوائنٹ کرنا ہے میرے مرضی سے ہوگا میں اگر ہار جاؤں تو الیکشن کمیشن نے داندی کیا ہے تو ایسے شخص کو لگام دینا یقینن ہم سب کی ذمہ داری ہے اور آپ مجھے یہ بتا دو جو ابھی اس نے آج پریس کانفرنس پر کی ہے کہ میرے جو نا وہ بیک ڈور جو نا مذاکرہ چل رہے کہ یہ کھلم کھلا بدماشی نہیں ہے یہ گھنگا گردی نہیں ہے ماضی میں جو مختلف تنظیمیں پاکستان کے اوپر یا اسلامباد کے اوپر چڑھائی کے کوشش کیے تو ان وقت کی ریاستی ان وقت کی اداروں نے ان اس وقت کی حکومتوں نے کیا ان کو ڈیفینڈ نہیں کیے اور کیا پی ٹی آئی نیئر ٹی لپی کے پر امن جلسے جلوس پر فائرنگ نہیں کیے جس میں سات کارکن شہید ہو گیا کیا اس سے پہلے جو نا اس طرح واقعات نہیں ہوئی ہے ساری چیزیں موجود ہیں مگر پیپلز پارٹی اس چیز کے تشدد کے اوپر یقین ہی کر دی ہے جمہوری ہے مگر اگر کوئی شخص قانون آت ملے گا تو آئین کارٹیکل پندر سول میں یہ بھی واضح ہے مجھے یہی سے اپنی ڈیبیٹ پر میں آگے بڑھاؤں گا ایک میں جب بریک شامی بریک کے بعد مزید بھی موضوعات پر گفتگو کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ قادر خان مندخیل صاحب موجود ہیں رانہ احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید رانہ احسان افضل صاحب عمران خان صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے ایک بار پھر آپ کو یعنی حکومت کو مس کال دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس ابھی وقت ہے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیں اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اکتوبر کے بعد میں لانگ مارچ کا اعلان نہیں کروں گا اکتوبر کے مہینے میں ہی میں لانگ مارچ کا اعلان کر دوں گا تو اس سلسلے میں حکومت کیا سوچ رہی ہے اگر عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا یا وہ مزید جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مزید جارحانہ رویہ اپنا سکتا ہوں تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے احتجاج کی اگر انہوں نے کال دے دی تو پھر ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ہے آپ کے پاس دیکھیں سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر رائٹ ٹو اسیمبلی رائٹ ٹو پروٹیسٹ رائٹ ٹو فریڈم آف سپیچ ہے اگر انہوں نے آنا ہے اسلام آباد تو ان کو چاہیے کہ اسلام آباد کی انتظامیات سے رابطہ کریں ان کو اپنا پلان بتائیں ان کو ہم پریٹ گراؤنڈ دیں اپ نائن کا پاک دیں اگر تو یہ ہے تو پھر تو ان کے لیے رستہ جو ہے وہ اوپن ہے اور پھر میک شور کیا جائے گا کہ وہ پلان کے مطابق چلیں لیکن جس طرح وہ فرما رہے ہیں آج انہوں نے کہا جی کہ ہم یہاں دھاوا بولیں گے اور پھر اگر عوام کا جو ریلہ آئے گا پھر معاملات ہاتھ سے باہر نکل جائیں گے اور ملک سرلنکہ بھی بن سکتا ہے اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ آرنی چیف کی تقرری کا ذکر کیا کہ یہ ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے جو کہ ایک آئینی معاملہ اور حق ہے وزیر آزم کا کہ وہ ڈیسائیڈ کریں تو اگر ان کی جو illegal demands ہیں اور اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ red zone میں آ کے داخل ہوں گے اور وہاں جہاں پاک secretariat ہے جہاں سپریم کورٹ ہے جہاں پارلمنٹ ہے جہاں embassies ہیں تو پھر تو حکومت اپنی red قائم کرے گی اور ان کو رکے گی سر اگر لاغ مارچ روکنا چاہتے ہیں تو مشاورت کرلیں عمران خان صاحب سے سر کیا حرج ہے اس میں دیکھیں مشاورت کس چیز پہ کریں اس لیے کریں کہ وہ چاہتے ہیں election جلدی ہو جائے کیوں چاہتے ہیں کہ election جلدی ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ جی عالمی سازش ہوئی اور حقیقی ازادی کی وجہ سے جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں election جلدی ہو جائے تو عالمی سازش کا پول تو جو ہے وہ کھل چکا ہے پردہ فاش ہو چکا ہے وہ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں ان کا اپنا صدر جو ہے ایک نکتہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی آپ سے حکومت تو نہیں مانگ رہے نا وہ تو یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ آپ گھر چلے جائیں وہ تو کہہ رہے ہیں سادہ سا ایک نکاتی ایجنڈا ہے میرا آپ مجھے election کی تاریخ دے دیں تو election کی تاریخ دینے میں کیا حرج ہے رہا ہے صاحب نہیں اس کی basis کیا ہے اگر اس طرح اگر یہ پارلمانی جمہوریت کی یہ روایت آپ رکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی ایک جھوٹے بیانیے کے اوپر اور ایک جتھا لے کے حکومت کو دھمکائے کہ بھئی election کی مجھے date دے دو ورنہ میں اسلام آباد آ کے جو ہے وہ یرغمال بنا لوں گا حکومت کو میں دھاوا بول دوں گا تو کیا یہ پارلمانی جمہوریت کی روایت رکھنا چاہتے ہیں کیا آئین اسیز کی اجازت دیتے ہیں اور اگر ہم مان لیتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں ہم ان کے پریشر میں آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی election کی date جو ہے وہ مارچ کے اندر کر لیں election ہو جاتے ہیں پھر اگلی دفعہ opposition 6 مہینے بعد آ کے یہی حرکتیں کرنا چنو کر دیں تو کیا پارلمانی جمہوریت چل سکتی ہے نہیں چل سکتی تو یہ demand ان کی اگر کوئی ہے ان کی خواہشات ہیں تو وہ کوئی آئینی ہو اگر وہ غیر آئینی خواہشات ہیں اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کو اپنی انا کی اوپر چلا سکتے ہیں یا ملک کو وہ جو ان کو ایک ہوا ہے چاہتے ہیں وزیر آزم کی کرسی پہ ان کی خواہشات کے مطابق تو ملک نہیں چل سکتا چلیں جی کسی کی خواہش کے مطابق تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی خواہش کے مطابق تو ملک نہیں چل سکتا قادر خان مندوخیل صاحب اگر ایسا ہی رہا تو آپ کو لگتا ہے کہ عام انتخابات میں جو موضیدہ پوزیشن ہیں آپ کی وہ برقرار رہے گی یعنی پی ڈی ایم کی موضیدہ پوزیشن برقرار رہے گی اور کیا اب الائنس کی صورت میں آپ لوگ عمران خان کا مقابلہ کریں گے یا پھر اکیلے اکیلے عمران خان کا مقابلہ آپ کی جانب سے کیا جا سکتا ہے دیکھیں پہلے ساڑھ تین سال کین کی حکومت میں بارہ زمنی انتخابات ہوئے تھے جس میں سے گیارہ موجودہ حکومت اور سابقہ جو اپوزیشن تھا اس نے جیت لیا میرے سیٹ ایک سوا سال پہلے جو انتخابات ہوا پیپلز پارٹی نے تینتی سال بعد یہ سیٹ جیتی اور پی ٹی آئی چھٹے نمبر پہ چلے گئے اس کے بعد پنجاب اسمبلی کا جب بیس سٹوں پہ انتخابات ہوا ان کی اپنی چھوڑے ہوئی بیس سٹوں میں سے پانچ وہ لوس کر گئے مسلم لگنون کے پاس چلی گئی اور پھر کل کاپ الیکشن دیکھیں ان کی اپنی چھوڑی ہوئی آٹھ سٹوں میں سے چھ سٹوں میں جیت گئے دو سٹیں وہ لوس کر گئے اور میرے خیال میں یہ پینتہ لیس دن کے بعد دوبارہ اس کے اوپر انتخابات ہوگا تو میں تو چاروں کے پیٹی آئی والی ہے یہ اپنے سربرا جو نب وہ پورے پاکستان سے پیٹواتا رہے اور ہر حل کے میں کھڑا کرتا رہے تاکہ اسی طرح پیٹ جائے جیسے کراچی میں ہوا تا ہے یا جیسے ملتان میں ہوا تا ہے سوال کہنے کہ یہ کہ مجھے ایک بات اس بات کا جواب دے دے یہ شخص ہوتا کون ہے اس طرح چڑھائی کرتے ہوئے اس طرح تو کوئی بھی دیشتگرد گروپ کوئی بھی لسانی گروپ اس طرح کہ نہیں جی حکومت توڑ دو اور مجھے دو اور پھر میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں یہ یہاں بات ختم نہیں ہوتی ہے فواز زودی صاحب اگر آج الیکشن کے اعلان بھی ہو جائے تو جب یہ جیتے گا تب مانے گا نہیں مانے گا تو اسی طرح ہوگا کراچی میں دو سٹی میں ایک بھی جیت کی ایک میں ہار گئے جس میں جیت کی ہے وہاں ٹھیک ہے جس میں ہار گئے وہ دانگلی ہے یہ شخص انہی چیزوں سے بات نہیں آئے گا سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ یہ شخص بزدل آدمی ہے یہ پانچ دن کا کیکے آج پانچ مہینے ہو گئے یہ پلٹ کے نہیں آئے اسی تنخواب پہ ہے حارون رشید جو ان کا چہیتہ تجزینیگار ہے اس نے ابھی دو دن پہلے کا بلکہ آپ کی چینل میں کل میرے میں اس کے ثابت کر دیئے انہیں نے یہ کہا عمران خان اسی طرح دمکیں دیتا رہے گا اور پیچھے مذاکرات کرتا رہے گا یہ چڑھائی نہیں کرے گا تو مذاکرات کس سے رہے ہیں رانا صاحب آپ مجھے بتائیں کہ مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں کیا حکومت کی کوئی حکومتی ٹیم سے بھی اس میں شامل ہے اگر عمران خان صاحب سے مذاکرات ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا تو آج انہوں نے کلیر کہہ دیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن ابھی کوئی کلیارٹی نہیں ہے ایک تو مجھے بتائیں کہ کیا حکومت بھی اس میں شامل ہے کسی سے بات چیت ہو رہی ہے چونکہ صدر صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں انگیج کرنے کی لوگوں کو اور دوسری چیز ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ آپ نے جیتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے نا ہونے سے پاکستان میں یہ آپ کو نقصان ہوئے اگر وہ ہوتے تو کم از کم ایسا نہیں ہوتا دیکھیں نا اس کے اندر ایک جو فرق آپ نے دیکھا کہ جو ملتان کی سیٹ تھی وہاں عمران خان خود نہیں کھڑے تھے اور قریشی صاحب کی بیٹی کھڑی تھی تو وہ پچیس ہزار بوٹوں سے وہ سیٹ ہار گئے اسی طرح فیصلہ باد میں اگر عابد شیر علی کے خلاف فرق حبیب کھڑا ہوتا تو میرے خال سے عابد شیر علی بڑے ارام سے الیکشن جیت جاتے کیونکہ پوری پارٹی الیکشن لڑی تھی عمران خان کے لیے جہاں کے دوسری طرف عابد شیر علی خود اکیلے الیکشن لڑے تھے اور لوکل قیادت ان کی تھوڑی بہت مدد کر رہی تھی لیکن ہماری لیڈرشپ جو ہے جس طرح میں نے بتایا کہ وہ سلاب اور معیشت کو دیکھ رہی تھی تو دیفنیٹلی یہ فیکٹرز اگر آپ نکال دیں کہ ان کی صوبائی حکومت نہ ہو ہماری قیادت جو ہے یہ بات آپ کی درست ہے اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اوپر ہی پوری جماعت کھڑی ہے کل کو خدا نہ خواستہ وہ نا اہل ہو جائیں یا جو بھی ہے ظاہر ہے نا اہلی آپ کو بھی پسند نہیں ہوگی کسی کی بھی نا اہلی ہو وہ کسی کو بھی پسند نہیں ہے لیکن اگر وہ کل کو نا اہل ہو جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کو سوچنا ہو جائے مجھے بری نہیں لگے گی جی اچھا آپ کو بری نہیں لگے گی مجھے بری نہیں لگے گی لیکن سوچنا ہوگا یہ بات آپ کی درست ہے یہ درست ہے آپ کی بات کی اگر عمران خان صاحب کے بات پھر کون ہے آپ کی بات درست ہے دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے وہاں ان کو ایک یہ جھوٹے بیانیے کی اوپر انہوں نے نیرٹیب بیڈ کیا ہے اور شاید ابھی ہمیں اور کوشش کی ضرورت ہے عوام کو حقائق اور سچ پہنچانے کی کیونکہ جو اصولی طور پر تو حقیقی ازادی جو ہے اس کا پول تو کھل چکا ہے کہ بیس ہزار عرب کے انہوں نے کرزے لیے عالمی سازش جو ہے آڈیو لیکس میں ثابت ہو گئی کہ کس طریقے سے سازش عمران خان نے کی تھی اور یہ جو پی ڈی ایم ہے اس کا کوئی تلق نہیں تھا کسی بھی سازش سے یا کسی عالمی سازش کا وہ حصہ نہیں تھی وہ تو عمران خان جو ہے وہ جھوٹا بیانیاں لے کے چل رہے چلے سر کل کے پرٹیکلر لی بات کریں سر کل کے انتخابات میں جو آپ لوگ کو شکست ہوئی ہے پی ڈی ایم کو شکست ہوئی ہے اب اس شکست کے بعد آپ کا یہ اتحاد برقرار رہے گا یا اس میں بھی درار پڑ رہی ہے دیکھیں جب تک یہ حکومت قائم ہے یہ اتحاد قائم رہے گا اور آگے بھی اس حکومت سے آگے بھی اگر اگلے جنرل الیکشنز میں ابھی اس پہ فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ اتحاد کی صورت میں ہی ہم الیکشن میں جائیں گے یا کیسے جائیں گے جو بھی فیصلہ ہوا وہ قیادت پادر خان مندو خیل صاحب جنرل الیکشن تک یہ اتحاد برقرار رہے گا کل کے ہار کے بعد کوئی اس میں درار نہیں پڑ رہی نہیں آپ اس کو ہار کہتا ہوں میں تو جیت کہتا ہوں میں کہتا ہوں ان کی اپنی سیٹوں میں سے ہم نے دو سیٹی چین لیا تو جیت ہو گئی ہے دوسری بات یہ کہ اتحاد بلکل رہے گا اس وجہ سے کہ ہم نے برے وقت میں ایک دوسرے قصہ دیا ہے ہم نے پاکستان کی اس شخص نے سریلنکا بنانے کا اور خدا نہ خاصتہ تین ٹکڑے کے پلاننگ بنائی تھی موجودہ اتیاد نے اس کو ناکام بنا دی ہم نے اپنی سیاست دعو پہ لگا لی ہے مگر ریاست کو ہم نے بچا لی ہے تو یقین جب برے وقت کا ساتھی ہوتا ہے وہ اچھے وقت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا اگلے الیکشن میں موجودہ حکومت انشاءاللہ مل کے الیکشن لڑیں گے اور آپ دیکھیں گے ان کی بلے کے پچھتر ٹکڑے اور ہو جائیں گے تیر اور شیئر کے وجہ سے بہت شکریہ آپ کا قادر خان مندخیل صاحب ہمار ساتھ موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے رانوما رانا احسان افضل صاحب مسلم لیگ نون کے رانوما آپ کا یہ بارچ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے ملکی معاشی صورتحال میں اتار چڑھاؤ کی ڈالر کی قیمت میں کمی کے باوجود مہنگائی میں کمی آخر کیوں نہیں آ رہی ہے اس کا جواب ڈھوننگ ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید اور ناظرین آج پیر کے روز انٹر بینک میں کاروبار کے آغاز پر بھی انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھا گیا ہے اور ڈالر سات پیسے مہنگا ہو کر دو سو اٹھارہ روپے پچاس پیسے کا ہو گیا ہے دوسری طرف نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری آتھارٹی نیپرا نے بجلی تین روپے اکیس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے نیپرا کے مطابق بجلی مہنگی اپریل تا جون دو ہزار بائیس کی سیماہی ایڈجسمنٹ کی مد میں کی گئی ہے جس سے سارفین پر تیرانوے عرب پچانوے کروڑ ستر لاکھ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا ادھر وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر خزانہ کے مطابق آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ یا کمی نہیں کی جا رہی ہے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ میں نے اوگرہ کی سمری پر وزیر آزم سے بھی بات کی ہے سمری میں پیٹرول کی قیمت میں معمولی سی کمی کی اور ڈیزل مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت بڑھانے کا ذکر تھا ان کا کہنا تھا کہ میں نے اوگرہ کی سمری پر وزیر آزم سے بھی بات کی اور فیصلہ کیا کہ چاروں مسنوات کی قیمتیں اکتیس اکتوبر تک برقرار رہیں گی جبکہ ادارہ برائے شماریات نے ملک میں ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ بھی جاری کی ہے اس رپورٹ کے مطابق ناظرین ملک میں مہنگائی کی مجموعی ہفتہ وار شرح 28.44 فیصد ہو گئی ہے خاصی زیادہ ہے یہ شرح ادارہ برائے شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 18 اشیاء ضروریہ کے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جبکہ 17 میں کمی ہوئی ہے اور 16 میں استحقام رہا ہے جبکہ ہفتہ وار بنیاد پر مہنگائی کی شرح میں 0.57 فیصد کمی آئی ہے دو روز قبل کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق گاونر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر اشرت حسین کا کہنا تھا کہ پاکستان اور سلنکا کی معاشی صورتحال میں بہت فرق ہے بھارت نے نوے کی دہائی میں نچکاری شروع کی پاکستان میں ایسا نہ ہوا بنگلہ دیش میں حکومت جو بھی ہو پالیسیاں تبدیل نہیں ہوتی یہ ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے وفاق کے پاس تنخواہیں دینے کے بھی پیسے نہیں ہوتے بوران سے نکلنے کے لیے مفتا اسماعیل صاحب کا انہوں نے ذکر کیا کہ مفتا اسماعیل جیسے مشکل فیصلہ کرنا ہوں گے جو حالی میں مفتا اسماعیل صاحب نے بڑے فیصلے کیے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسی طریقے کے فیصلے ہمیں کرنے ہوں گے حکومت کاروبار نہیں کرنا چاہیے حکومت کو نچکاری کرنی ہوگی ٹیکس چوری کے لیے کاروباری افراد کو تمام طریقے معلوم ہیں یومیا لاکھوں کا کاروبار کرنے والے بھی ٹیکس نیٹ سے باہر ہوتے ہیں جو ٹیکس نیٹ میں ہیں ان پر مزید ٹیکسوں کا بوجھ بڑھا ہائے جا رہا ہے دوسری طرف ناظرین وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر عساق ڈار نے پاکستان کو سیلاب کے باعث درپیش چیلنجز کے تناظر میں عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف اور کسیر الجیتی اتیہ دہنگان سے ملک کے لیے زیادہ پالیسی سپورٹ کا مطالبہ کیا ہے اسی پر بات کرتے ہیں مہمشت خاکان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ خاکان صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے ڈالر ڈالر دو سو پینتیس سے کم ہو کر سر دو سو اٹھارہ پر آ گیا ہے لیکن اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بالکل ویسے ہی ہیں کیا وجہ ہے ان میں کمی کیوں نہیں آ پا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فیکٹر سر کھانے پینے کی اشیاء پر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو سابقہ حکومت تھی انہوں نے اپنے آخری ایام میں جی ایس ٹی لگا دی تھی سیونٹین پرسنٹ کیا یہ بھی فیکٹر ہے مہنگائی بڑھنے کا اسلام علیکم everyone and thank you for having me سامہ ٹی وی دیکھیں ایک پئی ہے کہ یاد رکھئے کہ کچھ ڈالر جو بڑھنے کی وجہ تھی اس پہ کچھ سنٹیمنٹ تھا کچھ سٹوڑی سے منپلیشن تھی اور کچھ ہمارے ویق فنڈمنٹلز ہیں سو یہ تین وجہ تھی اس کی وجہ سے یہ دو سو چالیس پہ گیا کچھ ورسل ہوا ہے سنٹیمنٹ تھوڑا چینج ہوا ہے پلس تھوڑا سا منپلیشن کے ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی بیچ میں سے نکل گیا ہے سو جو تور آف ویلتھ لوگ کر رہے تھے اس میں سے واپس آئے ہیں اس کے وجہ سے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی تقریب ملی ہے on the ٹیٹرولیم پرائیسز برنہ یہ بڑھ جاتی compare to where we stand I think کہ انفلیشن جو ہے وہ نیر ہائیس تھی but فلڈ نے ہمیں تھوڑا سا بسٹرپ کر دیا ہے because اس کی وجہ سے فوڈ انفلیشن ہٹ ہوئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری رائس کراپ ہٹ ہوئی ہے ہماری انین کراپ ہٹ ہوئی ہے ہماری ٹاماتر کی کراپ ہٹ ہوئی ہے cotton کا بھی تعلق of course جو یہ سب کاؤنٹ کرتا ہے ہماری بہت بڑی کارڈنی کراپ اور نئی فصلوں کی تیاری میں اضافی لاغت بھی آرہی ہے بجلی بھی مہنگی ہے کھات کی قیمتیں بھی بڑی ہوئی ہیں یہ فیکٹر بھی ہے نا پریک یہ جو cost of doing business ہے یہ جو روپے کی قدر میں کمی ہوئی اس وجہ سے بھی اور یاد رکھئے کہ جو پیل کی قیمت ہے وہ 110 115 ڈرینٹ پہ چلی گئی تھی واپس اسی پہ آئی بٹ اب بھی 90 سے اوپر جا کے تقریباً اس پر میں دیکھا ہوں کہ 92 کے ایک سٹل ہو گئی ہے جہاں پہ دنیا میں بھی انفلیشن جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے اور اس کا ایک pass through effect پاکستان میں بھی آ رہا ہے پر ہماری جو پیداواری صلاحیت کو hurt ہونا ہے flood کی وجہ سے اس کا بھی ایک بہت بڑا impact ہے دولر کا ایک بہت بڑا impact ہے جو اس کا بڑھنا ہے پلس یہ ہے کہ ہم نے کوئی conservation نہیں کی اس وقت تو ایک conservation policy ہونی چاہیے جس سے ہم اپنے petroleum bin کو اس طرح کم کر سکیں کہ آپ اپنے جو مہنگے plants ہیں وہ اگر نہیں چلائیں گے تو آپ کی electricity کی جو قیمت ہے وہ کم ہو سکے گی یہ وہ عوامل ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں خاکان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ حکومت کہا کرتی تھی کہ ڈالر کی قیمت کم ہوگی تو اس کا فائدہ فوراں عوام کو منتخل کیا جائے گا لیکن یہاں معاملات کچھ اور ہی نظر آ رہے ہیں ڈالر کے نیچے آنے سے تو پیٹرول بھی سستہ نہیں ہوا کیا قیمت برقرار رکھنے کا حکومت کا فیصلہ درست تھا اس طرح تو مہنگائی کم نہیں ہو پائے گی اگر عوام کو ریلیو دینا چاہ رہی ہے حکومت سویہ آپ نے اچھا سوال کیا دیکھیں اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا ہم آئی ایم ایس کے ایک مہائدے میں ہیں جس میں ہم نے یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ ہم پیٹرولیوم ڈیولیپمنٹ لیوی جو اس دفعہ چودہ روپے حکومت کو بڑھانا پڑی پیٹرول پر ورنہ پیٹرول کی قیمت میں کمی آفت تھی تھی پر وہ اس لیے بڑھانا پڑی بکاہ ہم نے آئی ایم ایس کے ساتھ یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی پیٹرولیوم ڈیولیپمنٹ لیوی کو پچاس روپے تک لے جائیں گے اور سارے آج یہ مشکل فیصلے حکومت کر رہی ہے اور حکومت کو یہ مشکل ہوں گے تاکہ میشہ درست سمت پر گامزن ہو ساکے بہت بہت شکریہ خاکہ نجیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ اپنے میزوان فواز زیادی کو کل تک لے اجازت دیجئے اللہ میں کے بعد